دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ورڈپیس ٹیم ڈیویلمنٹ کی سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کی ہم اس ویڈیو میں سکھنے والے ہیں کہ پیجی نیشن کیسے کریئٹ کرتے ہیں جو ایچ ٹی ایم ایل سیم ایچ ٹی ایم ایل کا ڈیزائن جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس وہ ڈیزائن ہم نے ڈائنمیکلی ورڈپیس ٹیم میں فرنٹ پیج پہ بنانا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیو لیسن آپ کو سب سے ملے سب سے پہلے تاکہ نیو لیسن آپ کو ملے سب سے پہلے تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ ہم پیجی نیشن کیسے کریٹ کریں گے یہ میں نے ایک فنکشن لیا ہے جو فنکشن ڈاٹ پی ایچ پی میک آپ نے اینڈ پہ جاگے گا پیسٹ کرنا ہے تو اس فنکشن میں اس فنکشن میں اس کو فنکشن کا نام میں نے فنکشن باہر لکھا ہے پھر اس کے بعد پیجی نیشن سکوئر میکسیمم نمبر آف پیج میکسیم بگ نمبر جتنی نمبر ہم میں دینا چاہتا ہوں یعنی اتنی تک نمبر آف پیج وہ کریٹ کرے گا پیج ون اگر پیج کنیشن ون اسے ایک سے زیادہ پیج بن رہے ہیں تو کرنٹ پیج میکسیمم ایک سے زیادہ ہے تو وہ پیج والا ایک اگر کیوری ہم رن کریں گے اور پیج ایک اسائن کر دیں گے لنک میں تو اسی طرح یہ ایک فنکشن آپ کے پاس سامنے شغور ہو رہا ہے تو کرنٹ پیج یہ ہم ادھر کرنٹ پیج اس کا جو ہمارے پاس موجودہ پیج ہے وہ گو گیٹ کر لے گا اور اس کے بعد ٹوٹل پیج نمبر آف ٹوٹل پیج بھی وہ ہمیں بتائے گا بن گئی جو ہم نے شو کروانی ہے تو یہ فنکشن جب ہم اس کو ادھر کال کریں گے تو یہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا جہاں پہ بھی ہم اس کو کال کرنا چاہیں تو یہ فنکشن ڈاٹ پی ایڈ بھی میں آپ نے کابی پیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو رن کرنا ہے یہ فرنٹ پیج بھی میں آگیا اور فرنٹ پیج میں آپ نے پہلے یہ پیجڈ ایک وریابل بنانا ہے جو پہلے کے نہیں بنا ہوا تھا پیجڈ گیٹ ویرے پیج اس کو سین کر دینا ہے اور گیٹ کیوری پیجڈ ایکال ڈو ون یہ آپ نے کر دینا ہے تو ہم نے یہ گیٹ کیو پیجڈ کی ویریابل بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے ایک اتائین منیموم ایک اتائین کیا ہوا ہے اور ہم اس کو کیوری میں پاس کریں گے آرے میں آرے میں پاس کریں گے آرے میں پاس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو پیجی نیشن بار دی کیوری کے نام سے اس کو یہاں پہ ہم نے پرنٹ کروایا ہے اور ہم پیجی نیشن ویل روپ یہاں پہ انڈور یہ ہے ویل روپ انڈورن کے بعد ٹوٹل نمبرہ پیج ہم نے ایک اس ویریابل میں سیو کر لیے اور اس کے بعد ہم اس کو اب رن کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے فنکشن کام کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد نمبرہ پوسٹ میں نے بڑھا دی تھی پیجی نیشن بن گیا اور سیم پیج سیم سٹیل ویسے کا کیسے آ رہا ہے تو یہ سیم پیج ویسے سیم سٹیل ویسے کا ویسے آ رہا ہے یہ ایسٹس کام کیوں نہیں کر رہا کیونکہ اس میں پریویو کا ٹیکس آ رہا ہے جس کے وجہ سے یہ سارا سٹیل خراب ہو رہا ہے ہم اس کو کسٹم تھوڑا سا سٹیل لے دیتے ہیں تاکہ یہ برابر ڈسپلی ہو تو یہ میں اس کی کلاس میں گیا کسٹم پیجی نیشن میں اور یہاں پہ میں اس کی ویڈ تھائٹ کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ نیچے آ کے برابر اس کا ویو برابر اور سیم ہونے لگ جائے تو یہ میں نے اس کو کسٹم ڈیزائن دے دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا پریویو کا ٹیکس بھی آ رہا ہے یہاں تک یہ اچھا لگ رہا ہے اتنا برا بھی نہیں لگ رہا اور ٹھیک اور نظر آ رہا ہے تو ہم یہ پینڈنگ اس کو دیں گے یہ اس کا سٹیل کافی خراب ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پریویو پریویس کا بھی پریویس کے ٹیکس کو صرف ہم سٹیل دے دیتے ہیں تاکہ پریویس کا ٹیکس ہی ہمارے پاس چھوٹا ہو جائے اور اس سٹیل سارا نارمل ہو جائے اور پراپر شو ہونے لگ جائے تو یہ ہم چیک کر رہے ہیں اس کو فردر چیک کرنے کے بعد ہی ڈیسائر کریں گے کون سا ڈیزائن کیسے یہ دیکھیں یہ اب اس کا پراپر جو ہوا ہے یہ برابر آ کے رکھا ہے تو اس طرح تو یہ نظر تو برابر ہو گیا ہے لیکن یہ ڈسپلی اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ ڈسپلی کافی بڑا نظر آ رہا ہے تو ڈسپلی بڑا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھوٹا کریں گے جہاں سے پینڈنگ میں چھوٹا کرنے کے بعد ہی اس کا سٹیل اچھا نظر آئے گا تو یہ میں نے اس کو پریویو بٹن کو الگ سے ایک سٹیل دیا ہے جس میں ہم نے سائز ان کٹ ایک سائز 3 رکھا ہے اور ویٹ 53 رکھی ہے اور ہائٹ اسی طرح 41 رکھی ہے اور اس طرح یہ اس کا لک اس کا ڈیزائن تھوڑا سا اچھا نظر آ رہا ہے تو یہ ہم سٹیل میں جا کے جو ہم نے کپی کیا ہوا ہے وہ اس کو جا کے پیسٹ کر دیں گے تاکہ وہ سٹیل امپلیمنٹ ہو سکے یہ سٹیل میں ہم نے جا کے اس میں اس کو سب لائم ٹیکس میں اوپن کیا اور جہاں پہ وہ انپیجنیشن کا سٹیل تھوڑا بہت امپورٹ ہوا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہم کمنٹ کر کے یہ نیا سٹیل جو ہم نے کریٹ کیا ہے ابھی وہ ہم اس میں جا کے کاپی کریں گے یہاں پہ پہ پیجنیشن کا سٹیل ہے یہاں پہ کپی کرتے ہیں کلاس کو تاکہ ہمیں فائنڈ کر سکیں کہ پیجنیشن کا سٹیل کہاں پہ ہے تو یہاں پہ ہم گے اس میں جا کہ اس کو یہ پیجنیشن کا سٹیل ہے اس نے اوپن یا نیچے کہیں پہ ہم اب نئے اسٹیل جو ہم نے electorہ نائے سی اس talent میں جا INP delegates کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کوutan 이� rompt کر لیا ایک preview کے ış ہو بЯک ممے سے بنانا ہے اور ایک next کے بطن فرند کم نے ویسے بنانا ہے تاکہ و która بھی مسئلہ پہ به بھی نہ کرتا ہے وہ بھی نہ کر低ے اور یہ دون جو بتن کو بھی بھیی moment کر لیا ایک پریویو کے بٹن کو ہم نے ویسے بنانا ہے اور ایک نیکسٹ کے بٹن کو ہم نے ویسے بنانا ہے تاکہ نیکسٹ والا بھی ایسی مسئلہ کر رہا تھا وہ بھی نہ کرے اور یہ دونوں سم پراپر سٹائل ہو جائے اور دکھنے میں سیم نظر ہیں تو یہاں پہ ہم نے کومنٹ کر دینا چاہتے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کومنٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ جب آپ دوبارہ سے اس میں کوئی چینجن کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کے ذریعہ آپ کو آسانی سے فائنڈ کر سکے گے یہ ایک سٹائل کس چیز کے لئے کس پرپس کے لئے دیا گیا تھا تو یہ سٹائل ہم نے پراپر دے دیا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ سٹائل پراپر ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو یہ ریفریش کیا ہم نے اور یہ سٹائل ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے پراپر دو دوستو دیکھ رہے ہیں اب یہ پراپر فنکشنل بھی کام کر رہا ہے یہ نمبر ون پیج بھی ہی آ رہا ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس نیکسٹ پہ یا نمبر ٹو پہ دوسرا پیج آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے یہ سریز وارڈ پریس ٹیم دولمنٹ کی سریز آپ کو پسند آ رہی ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں مزید آپ نے اگر ہم سے فردر کانڈکٹ میں رہنا ہے تو ہماری سائٹ ڈبل پی آ کو ریسی پہ وزٹ کریں اور وہاں پہ ہمیں ای میل کے ذریع اب واتس ایپ کے ذریعے ہم سے گائیڈنس لے سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک جیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک جیجئے اجازت اللہ حافظ